جو نواز شریف ہیں وہ بنیادی طور پر انتہائی چالاک اور مکار شخصیت کے مالک ہیں وہ پہلے بھی مختلف جو آرمی چیفز تھے ان کے ساتھ اسی طرح کے کھیل کھیلتے رہے ہیں وعدہ کچھ کرنا اور پھر بیرونی دباؤ کے ذریعے طاقت حاصل کر کے فیصلے کچھ اور کرنے خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے نواز شریف کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے جو پہلے آرمی چیف تھے وہ کچھ اور مزاج کے لوگ تھے خاص طور پر جنرل جو کمر جعوید باجوا تھے ان کا مزاج کچھ اور تھا جنرل راہی شریف کا مزاج کچھ اور تھا لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر وہ ان کے بارے میں انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ وہ بھلے آدمی نہیں ہیں وہ کچھ اور ہی مزاج کی آدمی ہیں وہ سیدھا بندہ نہیں ہے ایسا کہنا ہے مہاراج نشاند بھردواج اچاریہ کا اس لیے نواز شریف نے جب وہی بلیک میلنگ والی پولیسی اختیار کی وہی منافقت والی اور وہی ڈبل کروس والی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کھیل کھیل نہ چاہا اور خود فرنٹ پر آ کر کردار ادا کرنے کی کوشش کی وہ کردار جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے جب نواز شریف وہ کردار لینے کی کوشش کریں گے اور جو وعدیں وہ کر کے آئے ہیں جو تاثر دے کر وہ آئے ہیں اس سے بلکل مختلف انہوں نے گیم کرنے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں جو آرمی چیف ہیں موجود آرمی چیف جرنل آسم منیر ان کا جو ربط ردعمل ہوگا وہ نواز شریف کے وہم و گمان میں بھی نہیں دونوں کی شخصیات کا جو دونوں کا انہوں نے ذائچہ بنایا ہے آسم منیر کا اور نواز شریف کا اس میں ان کا کہنا ہے کہ دونوں میں کچھ لچک نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا نیا تصادم ہونے جا رہا ہے ملکی سیاست کے اندر اور وہ اگلے چند ہفتوں کے بعد آپ کو ہوتا نظر آنا شروع ہو جائے گا مہاراج نشاند فردواج اچاریہ نے یہ بھی کہا ہے کہ چین اور ایران خطے میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کسی نہ کسی حد تک پسے منظر میں جا کر پاکستان اور ترکی کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو عالمی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے خطے میں اس میں وہ اپنے انداز سے کھیلے گی جبکہ جو نواز شریف ہیں وہ اپنا کھیل کھیلنے کے لیے آئے ہیں یا یوں آپ کہہ دیں کہ انہیں اپنا کھیل کھیلنے کے لیے کچھ عالمی قوتوں نے یا یوں کہہ لے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے بار بار جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی طرح نواز شریف دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ موجودہ جنم میں تھا وہ دوبارہ وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان اس وقت تک زندہ ہوئے یعنی اگلے عام انتخابات کے موقع پر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے سے نہیں روک سکے گی کیونکہ اس وقت جو عوام ہیں ان کی بھاری اقصریت ناقابل تسخیر اقصریت عمران خان کے ساتھ ہے ناقابل فوجی جنتہ اسی وقت الیکشن کروائے گی کہ اگر یا تو وہ عمران خان سے خفیہ ڈیل کر چکی ہوگی کیونکہ الیکشن اسی نہ جیتنا ہے یا پھر عمران خان میدان میں موجود ہی نہیں ہوگا بہت خوفناک پیش گئی ہے کی ہے اللہ رب العزت عمران خان کی زندگی کی حفاظت فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میز باند عبدالقدوس کچھ تازہ ترین پیش گوئیوں کے ساتھ معروف آسٹالوجر ہیں بھارتی نجومی مہاراج نشانت بھردواج اچاریہ ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آ کر پھنس گئے ہیں اور ان کا اب زندہ واپس جاننا ناممکن ہے اور موجودہ جنم میں وزیر حضم بننا بھی دوبارہ ناممکن ہے بہت خوفناک پیش گوئیاں کی ہیں ناظرین نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے اسے پاکستان کے لئے بھی نہوست قرار دیا ہے انہوں نے اور ساتھ ہی نواز شریف اور آرمی چیف جنرل آسم منیر کے تعلقات کے حوالے سے جو مستقبل قریب میں ہونے جا رہے ہیں بہت خوفناک منظر کشی کی ہے اور کس قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا نواز شریف کو اور اس سے پہلے وہ کیا کھیل کھیلنا چاہیں گے جس کا جواب ایک عجیب و غریب اور شدید ترین رد عمل ہوگا یہ تمام جو پیش گوئیاں ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو ہم ملک کے معروف آسٹالوجرز ہیں اور جو روحانی شخصیات ہیں ان کی پیش گوئیوں پر جو خصوصی ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ناظرین مہاراج نشانت بھردواج اچاریا نے کہا ہے کہ نواز شریف کے جو وطن واپسی ہیں وہ پاکستان کے لیے سخت نحوست کی علامت ہے اور اس کی وجہ سے ملک میں مزید بربادی ہوگی اور ایسے ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اچانک کیا ہونے لگ گیا ہے بڑی خبر ناظرین انہوں نے شیئر کی ہے بڑی پیش گوئی دی ہے انہوں نے اور کہا ہے کہ جو نواز شریف ہیں وہ بنیادی طور پر انتہائی چالاک اور مکار شخصیت کے مالک ہیں وہ پہلے بھی مختلف جو آرمی چیفز تھے ان کے ساتھ اسی طرح کے کھیل کھیلتے رہے ہیں وعدہ کچھ کرنا اور پھر بیرونی دباؤ کے ذریعے طاقت حاصل کر کے فیصلے کچھ اور کرنے خاص طور پر جو خطے کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے نواز شریف کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور نواز شریف جب جس نیت سے واپس آئے ہیں جب وہ کھیل کھیلنا شروع کریں گے تو انہیں انتہائی سخت ریاکشن کا سامنا ہوگا وہ ریاکشن کس کی طرف سے ہوگا اور وہ شخصیت اور اس کا مزاج کیا ہے اس حوالے سے بڑی خوفناک منظرکشی کی ہے جناب نشاند بردواج اچاریہ نے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلے آرمی چیف تھے وہ کچھ اور مزاج کے لوگ تھے خاص طور پر جنرل جو کمر جعوید باجوا تھے ان کا مزاج کچھ اور تھا جنرل راہی شریف کا مزاج کچھ اور تھا لیکن جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل آسم منیر وہ ان کے بارے میں انہوں نے اپنے انداز میں کہا کہ وہ بھلے آدمی نہیں ہیں وہ کچھ اور ہی مزاج کی آدمی ہیں وہ سیدھا بندہ نہیں ہے ایسا کہنا ہے مہاراج نشاند بردواج اچاریہ کا اس لیے نواز شریف نے جب وہی بلیک میلنگ والی پولیسی اختیار کی وہی منافقت والی اور وہی ڈبل کراس والی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کھیل کھیل نہ چاہا اور خود فرنٹ پر آ کر کردار ادا کرنے کی کوشش کی وہ کردار جو اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے جب نواز شریف وہ کردار لینے کی کوشش کریں گے اور جو وعدے وہ کر کے آئے ہیں جو تاثر دے کر روائے ہیں اس سے بلکل مختلف انہوں نے گیم کرنے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں جو آرمی چیف ہیں موجود آرمی چیف جرنل آسم منیر ان کا جو ربط ردعمل ہوگا وہ نواز شریف کے وہم و گمان میں بھی نہیں اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آسم منیر اتنے بھلے حدمی نہیں ہیں اتنے سیدھے بندے نہیں ہیں اور نواز شریف کو اس کا بلکل ہی اندازہ نہیں ہے کیونکہ جو انہوں نے اس وقت تک عمران خان اور پی ٹی اے کے ساتھ کیا ہے نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید میری خاطر کیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہے ان کا سٹائل ہی یہی ہے ایسا کہنا ہے نشانت بھردواج اچاریہ کا موجودہ جو صورتحال ہے اور اس کے تناظر میں آنے والے جو حالات وہ دیکھ رہے ہیں دونوں کی شخصیات کا جو دونوں کا انہوں نے ذائچہ بنایا ہے آسم منیر کا اور نواز شریف کا اس میں ان کا کہنا ہے کہ دونوں میں کچھ لچک نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا نیا تصادم ہونے جا رہا ہے ملکی سیاست کے اندر اور وہ اگلے چند ہفتوں کے بعد آپ کو ہوتا نظر آنا شروع ہو جائے گا ناظرین بھارتی آسٹالوجر کا کہنا ہے کہ جو آرمی چیف جنرل آسم منیر ہیں ان کا غصہ اور سخت ترین رد عمل اور سخت ترین ری ایکشن برداشت کرنا نواز شریف کے بس کی بات نہیں ہوگی یہ عمران خان ہی ہے اور ان کے جو عشق میں گرفتار پی ٹی ای کے جو کھلاڑی ہیں وہی ہیں جنہوں نے اتنا سخت ری ایکشن برداشت کر لیا ہے اور ابھی تک کھڑے ہیں لیکن نواز شریف کی ذاتی صحت بھی اس قابل نہیں ہے اور ان کی ذاتی سیاسی طاقت بھی اتنی نہیں ہے اور نون لی کو بھی اب ویسی عوامی سپورٹ حاصل نہیں ہے کہ جب شدید ترین ری ایکشن ظاہر کریں گے آسم منیر نواز شریف کی جو آنے والے دنوں میں حرکتیں ہوں گی ان کے رد عمل میں تو پھر وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگا ناظرین مہاراج نشاند بھردواج اچاریہ نے یہ بھی کہا ہے کہ چین اور ایران خطے میں جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کسی نہ کسی حد تک پسے منظر میں جا کر پاکستان اور ترکی کی طرف سے بھی کچھ سپورٹ ہے جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں ممالک کی ان کی طرف سے بھی اس حوالے سے آشیرباد ہے چین کو بھی اور ایران کو بھی یہ دعویٰ کیا ہے مہاراج نشاند بھردواج اچاریہ نے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو عالمی صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے خطے میں اس میں وہ اپنے انداز سے کھیلے گی جبکہ جو نواز شریف ہیں وہ اپنا کھیل کھیلنے کے لیے آئے ہیں یا یوں آپ کہہ دیں کہ انہیں اپنا کھیل کھیلنے کے لیے کچھ عالمی قوتوں نے یا یوں کہہ لیں کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا ہے جب وہ یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے جو اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا تسادم دیکھ رہے ہیں وہ کہ نواز شریف یہ چاہیں گے کہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا کردار اپنے لیے لیں جس کی آرمی چیف کی طرف سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی انہیں کتن اجازت نہیں دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ جو ہم کہتے ہیں آپ اس کے مطابق کھیلیں اور نواز شریف نے اپنے مزاج کے مطابق وہی فارمول اختیار کرنا ہے جو وہ پہلے کرتے رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پھر وہ فوجی قیادت کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بار بھی وہ ایسا ہی کریں گے یہ پیشگوئی کی ہے مہاراج نشانت بھردواج اچاریہ نے اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو سابق آرمی چیف تھے وہ اتنے سخت نہیں تھے اور وہ اتنا راست اقدام نہیں کرتے تھے اور وہ اتنی تیزی نہیں دکھاتے تھے شدید رد عمل میں جبکہ جو موجود آرمی چیف ہیں ان کا رد عمل ان کی توقعات سے بہت بڑھ کر ہوگا ناظرین نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بار بار جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کسی طرح نواز شریف دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ موجودہ جنم میں تو وہ دوبارہ وزیراعظم بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اور اگر الیکشن ہوئے ساتھ انہوں نے کہا تو پھر عمران خان کو اگر عمران خان نے کہا کہ اگر عمران خان اس وقت تک زندہ ہوئے یعنی اگلے عام انتخابات کے موقع پر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے سے نہیں روک سکے گی کیونکہ اس وقت جو عوام ہیں وہ ان کی بھاری اقصریت ناقابل تسخیر اقصریت عمران خان کے ساتھ ہے ناظرین وزیراعظم انہوں نے کہا کہ جی وزیراعظم جنتہ نے بنانا ہے عوام نے بنانا ہے مہاراج نشاند بھردواج اچاریہ نے کہا کہ جی ملک کا وزیراعظم جس کسی کو بھی منتخب کرنا ہو تو وہ جنتہ نے اور عوام نے منتخب کرنا ہوتا ہے لیکن نواز شریف نے مینارے پاکستان والے جلسے میں جو بھیڑ جو حجوم اکھٹا کیا وہ سب کرائے کے لوگ تھے انہوں نے کھانے پینے کے لیے آئے اور اب کھا پی کر چلے گئے یہ جو حجوم ہے وہ کوئی بھی شخص کھٹا کر سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو نیتہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو قیادت ہوتی ہے انہوں نے ملک کا جتنا پیسہ کھایا ہوتا ہے پھر جب بھی چناؤ آتا ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جو حرام کا مال ہے اس کا کچھ حصہ خرج کیا جاتا ہے ایسا ہی نواز شریف بھی کر رہے ہیں ناظرین نواز شریف یہ پیسہ کر کے ایک بڑا جلسہ تو کر چکے ضروری حجوم اور بھیڑ اگر وہ یہ اکھٹی نہ کرتے تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انہیں جوتے مارتی یہ کہنا ہے بے ساختہ کہا مہاراج نشانت بھردواج اچاریاں نے کہ یہ ان کی مجبوری تھی اتنا پیسہ خرج کرنا اور میڈیا کو خریدنا اور یہ سارا حجوم دکھانا کیونکہ اگر وہ اتنا بھی نہ کر سکتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے وہ کسی کام کے نہیں تھے مہاراج جی کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں جو مہنگائی اور بیروزگاری کی حالت ہے اس کی وجہ سے آپ ہزار دو ہزار جو غریب اور بیروزگار لوگوں کو اگر وہ دیتے ہیں مجبور لوگوں کو تو انہیں کسی جلسے میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ہندوستان میں بھی یہ دھندہ جاری ہے اور پاکستان میں بھی لیکن الیکشن جیتنے کے لیے ہر حلقے سے لاکھوں ووٹ شاہیے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے جو نواز شریف کی مقبولیت میں اور عمران خان کی مقبولیت میں ایک اور دس کا فرق ہے اتنا بڑا فرق پیسہ خرچ کر کے پورا نہیں کیا جا سکتا اتنا بڑا فرق اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو دھاندلی کی جاتی ہے پولنگ ڈے جو دھاندلی ہوتی ہے یا جو پولنگ ڈے ریگنگ یا پری پول ریگنگ جو دھاندلی الیکشن سے پہلے ہوتی ہے یا الیکشن والے دن ہوتی ہے ان دونوں کے دوران بھی آپ ایک اور دس کے فرق کو مٹا نہیں سکتے یہ کہنا ہے مہارات نشانت بھردواج اچالیہ کا اس لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ فوجی جنتہ اسی وقت الیکشن کروائے گی کہ اگر یا تو وہ عمران خان سے خفیہ ڈیل کر چکی ہوگی کیونکہ الیکشن اسی نہ جیتنا ہے یا پھر عمران خان میدان میں موجود ہی نہیں ہوگا بہت خوفناک پیش گئی ہے کی ہے اللہ رب العزت عمران خان کی زندگی کی حفاظت فرمائے اس لیے انہوں نے بہت پہلے بھی پیش گئی کی تھی آپ کو ناظرین یاد ہوگا اور آج پھر انہوں نے یہ دہرائی ہے کہ اگر عمران خان زندہ ہوئے عام انتخابات کے موقع پر تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں سکے گی ناظرین انہوں نے ایک بار پھر جاتا جاتے کہا کہ نواز شریف واپس آ کر پھنس گیا ہے اور موجودہ جنرل میں اس کا دوبارہ وزیر اعظم بننا ناممکن ہے کیونکہ ان کے نہ ستارس ٹھیک ہیں نہ ان کی صحت ٹھیک ہے ان کی صحت کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت تشویشناک باتیں کی ہیں جو ہم یہاں دہرار نہیں سکتے اور یہاں تک کہا ہے کہ ان کی جیل میں اچانک طبیعت خراب بھی ہو سکتی ہے کیونکہ موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے اور یہ جو ان سے بہت بڑی غلطی اور بلندر ہو گیا ہے وطن واپسی کا یہ اسی جو موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہے اسی کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے اور یہ ناقابل تلافی غلطی وہ کر بیٹھے ہیں اب جو جو وقت گزرے گا انہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ میں تو آ کر یہاں فنس گیا ہوں ناظرین اپنی صحت کے حوالے سے بھی ان کو بہت توجہ دینی چاہیے ایسا مشورہ دیا ہے مہاراج نشانت بھردواج اچاریہ نے اور اپنی زندگی کی حفاظت کے حوالے سے بھی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو خطے کے حالات ہیں اور پاکستان کی سیاست ہے دونوں اتنے سنگین ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے خاص طور پر یہ جو سورج گرہن لگا ہے اور جو چاند گرہن لگنے والا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پاکستان کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں خاص طور پر عمران خان اور نواز شریف ان کی جان کو ہی صرف خطرہ لاحق نہیں ہے بلکہ جو خطے کے تمام جو ممالک ہیں بھارت سمیت اور جو مشرق غستہ کے ممالک ہیں وہاں کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں اور وہاں کے جو حالات ہیں ان سب کو آنے والے چند ماہ کے دوران شدید خطرات لاحق ہیں اس لیے کوشش کی جانے چاہیے ہر جگہ پر کہ لڑائی کو بڑھاوا دینے والے کشیدگی کو میں اضافے والے اقدامات یا فیصلے یا گفتگون نہ کی جائے اور معاملات کو صلح اور معاملہ فہمی کے ساتھ ڈیل کیا جائے ناظرین اس حوالے سے جو مزید پیشگوئیاں ہوں گی وہ بھی جلد ہم آپ کی خدمت میں حاضر پیش کریں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزمان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے آپ اپنا دوستوں رشتے داروں اور گرد و نواز میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار